نیو ایڈ فائف کے سفارشات بھی پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ فاتا کو زم کیا جائے گا کے پی کے میں عدالتوں کی دائرے کار کو ان قبائلی علاقوں تک پہنچایا جائے گا پولس اور جو لیویس کا نظام تو اس کو ختم کر کے پولس کا نظام لائے جائے گا اس پر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے تھے کہ یہ قبائلی علاقوں کے عوام کی آواز ہے کہ ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے اور ویسے بھی ان کو اسی طرح کی حقوق ملنے چاہیے جو کسی کراچی لاہور اور دیگر شہر میں رہنے والوں کو ملنے چاہیے لیکن اس سارے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ کل بھی دھرنا ہوا اور دھرنے کے بعد پھر وہاں پہ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی امیر مقام صاحب کی خود مسلمی نگ نون کے رہنما بھی اس میں شامل تھے کل این پی طریقہ انصاف یہ تمام جماعتیں بھی وہاں نمائندگی کر رہی تھی اس دھرنے میں لیکن مولانا فضل الرحمن اور محمود خان اچک زہی یہ دو افراد ایس ہیں جن کی جانب سے اس معاملے کی مخالفہ سامنے آتی ہے لیکن کیا حکومت بھی اس میں اتنی ہی سنجیدہ ہے یا پھر مولانا فضل الرحمن کی زبان سے یا محمود خان اچک زہی کی زبان سے حکومت اپنی بات کہلوا رہی ہے اور اس معاملے کو آگے تاخیر کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے فاتح میں انزمام کے حوالے سے ہم بات کریں کہ کے پی کے میں اس کا انزمام کے ست تک خود فاتح کے عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا ان کو بھی اسی لحاظ سے کل ہم نے دیکھا کہ لوگ اس لیے وہاں پر آئے تھے دنیا بھر میں لوگ الہدگی کی طریقے چلاتے ہیں فاتح سے تعلق رکھنے والے نوجوان قبائلی امائدین وہاں کے ارکان پارلیمنٹ کل اسلام آباد میں اس لیے تھے کہ اسے بھی پاکستان میں اسی طرح کی حکوم دیے جائیں قبائلی علاقوں کو ان کو بھی صوبے کے اندر ضمن کیا جائے اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ یہ رکاوٹیں پھر کیوں ڈالے جا رہے ہیں لیاقہ شاوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قبائلی علاقہ جات اور وہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی خاصے ایکسپرڈ ہیں لیاقہ شاوانی صاحب اسلام علیکم والد اسلام فران بھائی لیاقہ شاوانی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ صورتحال ہے کیا خود حکومت نے ہی فاتہ ازلاحات کی کمیٹی بنوائی تھی پھر اس کی سفارشات بھی پیش کی گئیں پھر اس کا آگے کہ سفارشات کا عمل کیا جائے گا بڑا اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی تھی لیکن اب یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے گزشتہ دنوں نے دیکھا کہ پولیس کے نظام کو ختم کیا جائے گا لیویز کی نظام کو ختم کیا جائے گا اور پھر پولیس کا دائرہ کار بڑھا جائے گا کورٹس کے اوپر بات آئی کہ پشاور ہائی کورٹ یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ کار ان علاقوں تک لے جائے گا لیکن یہ معاملات اور اس کے ساتھ دوسرے جو فاتہ کی انظام کے حوالے سے سفارشات تھی تاخیر کا ہی شکار ہوتی رہی اور کل ہم نے دیکھا کہ پھر فاتہ کے عوام بھی نکل کے اسلام آباد آئے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے اور بہتر کیا ہے فاتہ کے عوام کے لئے ہمیں جس طرح لگتا ہے کہ انہیں بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو ہم سب کو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ملتے ہیں پران بھئی آپ درست فرما رہے ہیں آپی کے شو میں کوئی چار ماہ قبل جب فاتہ ریفارمز کا پہلا بل آیا تو فاتہ کے جو نمائندگان ہیں کے پی کے جو سیاستدان ہیں جو عوام ہیں انہوں نے بہت بڑا جشن منعایا تھا اور وہ بل بنیادی طور پر یہ تھا کہ پانچ سال کے مدت میں سلو اینڈ سٹیڈی فاتہ کو کے پی کے میں مرچ کیا جائے گا اور جو ایف سی آر ہے اسے ختم کیا جائے گا اور جو آئی کوٹ پشاور آئی کوٹ اور اسلام آئی کوٹ کا جو جورس ڈکشن ہے اس کو ایکسٹینٹ کیا جائے گا فاتہ تک اور فاتہ میں دو آزار اٹارہ کے آتے آتے وام پر جو صوبہ اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ بھی کرائے جائیں گے دو آزار سترہ کے آخر تک لوکل بارڈیز کے انتخابات کرائے جائیں گے یہ وہ پیکج تھا جسے فاتہ کے عوام نے اپنے لیے بہت بڑا پیکج تصور کرتے ہوئے اس پہ جشن منایا خوشیاں منائی مٹائیاں بانٹی گئی ہم نے آپ نے اس پہ شو بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد اسی دوران بھی دو اشخاص ایسے ہیں جو دونوں پشتون ہیں ایک مولانا فضل آمان ایک محمد خانہ چکزی صاحب انہوں نے اس میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور بہت ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھے ان دو اشخاص نے بعد ازاں آہستہ آہستہ گورنمنٹ اس پریشر میں آتے ہوئے انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے اٹھانا شروع کر دیے اور جب فاتہ میں این ایف سی کا اشیو آئے کہ این ایف سی سے بھی کپک کا حصہ بڑھانا پڑے گا اور جب تک یہ مرج ہو جاتا ہے تب تک فاتہ کو این ایف سی میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس میں فاتہ کو بھی سا دیا جائے اور فاتہ میں جو ایڈمنسٹریشن کرنی تھی اس کے جو اخراجات اس پہ لگنے تھے اس کی وجہ سے بھی جو عساقڈار صاحب ہیں وہنہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنا پیر پیچھے کھینچنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے فاتہ کے عوام میں بیچینی شروع ہوئی لیکن اس کے بعد ایک دفعہ پھر کیابنٹ کے میٹنگ میں فاتہ ریفارم اپروف ہوا لیکن اس میں کے پی کے ساتھ جو مرجر کا معاملہ تھا اس سے کوئی سپیس اس پہ نہیں ملا اور کہا گیا کہ فرسٹ اینڈ کے طور پر ایف سی آر کا خاتمہ کیا جائے گا فرنٹیر کرائم ریگولیشنز جو انگریز کے زمانے کا ایک ظالمانہ ایک ریگولیشن ایک قوانی نے اس کو ختم کیا جائے گا اور جوریس ڈکشن ایکسٹینٹ کیا جائیں گے لیکن اس پر بھی پسلے دنوں جو آل پارٹیز کانفرنس عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پر کنڈکٹ کیا میریہ ٹوٹل میں میں وہاں پر موجود تھا وہاں پر بھی رائے جو ہے تمام جو فاتح کے سٹیک اولڈرز ہیں کے پی کے سٹیک اولڈرز ہیں پولیٹیکل سب ایک پیش پہ تھے لیکن محمود خان اچھکزی صاحب اور مولانا فضرہ محمد صاحب جو ہے اس کی مخالفت کر رہے تھا اچھکزی صاحب کا یہ تو بالکل سمجھ سے ہی بالتر ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ایک تو اچھکزی صاحب ان کا فاتح میں کوئی سٹیک نہیں ہے ان کی پارٹی نہیں ہے ایک کانسلر وہاں سے وہ جیت نہیں سکے ہیں لیکن ایز ایسٹیک اولڈر وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ فاتح میں ریفرینڈم کرائے جائے فاتح اسٹوریکل افغانستان کا حصہ ہے فاتح ٹرائبل حصہ ہے ٹرائبل بیلٹ کا اور اس کی آزادانہ ایک ایسیت ہے وہ اس طرح بتا رہتے ہیں جیسے فاظہ بلکل ایک سورن اسٹیٹ ہو اور اس میں لوگ اس طرح خوشحال ہیں جیسے سویٹزل لینڈ ہو لیکن فاتح کے جتنے نمائندگان ہیں وہ اس بات پہ روتے چیختے رہے اور افسوس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اچھکزی صاحب کو فاتح کے عوام کا نہ ان کو خیال ہے نہ فاتح کے عوام کے جو ڈیمانڈ ہے ان کا اس کو لیاز خاطر ہے وہ صرف اپنی شخصیت کو وہاں پر ریلونٹ کرنے کے لیے یہ جو پریشانی ہے یہ تو افغانستان کو ہونی چاہیے جو کہ ڈیورن لینڈ کو سردی نہیں مانتا تباہلی علاقاجات کے اوپر اپنی ملکیت بھی جاتاتا ہے محمود خان اچھکزی صاحب یہ افغانستان کی زبان کیوں بولتے ہیں پھر دیکھیں محمود خان اچھکزی صاحب اس سے قبل بھی ان کا جو یہ سٹینڈ ہے وہ کافی متناظر آیا ہے اور ہم اس بات پہ میں خود ہمیشہ سوچتا رہا ہوں کہ کیا محمود خان اچھکزی صاحب پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک ایمینے ہیں یا اسلام آباد میں افغان گورنمنٹ یا کابل کے سفیر کے حیثیت سے پاکستان میں بیٹھے ہیں اس بات پر آج بھی مجہرت ہے اور خصوصا موجودہ گورنمنٹ نے اچھکزی صاحب کو اس کو فارن منسٹر ٹو افغانستان بھی سمجھے اچھکزی صاحب افغانستان کی جتنے معاملات ہیں چاہے انڈور رہے ہیں یا آؤڈ ڈور میڈیا پہ یا ان کیمرہ زیادہ نواز شریف صاحب اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس معاملے میں افغانستان کے معاملے میں اسی طرح جو محمود خان اچھکزی کے پارلیمنٹ میں آپ سپیچیز بھی سن لیں اس طرح کی سپیچیز ہیں اور وہ ایک خواب ہیں کہ وہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے جو اٹھارہ سو ترانوے میں ڈیورن لائن کا جو معاملہ میں پھر آپ کے پاس اسی حوالے سے پھر ہوں گا اس وقت رحیم اللہ یوسف زائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تزیہ کار ان علاقوں سے ہی تعلق ہے رحیم اللہ یوسف زائی صاحب السلام علیکم علیکم السلام رحیم اللہ یوسف زائی صاحب آپ کیا کہیں گے صورتحال پر یہ معاملہ اصلاحات بل کا پیش ہونا پھر اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی بنی سفارشات بنی قومی اسیملی میں وہ بل پیش ہوا لیکن اتفاق کے رائے نہیں ہوا لیکن یہ انزمام کا فاتح کے کے پی کے میں یہ جو رکاوٹیں اگر ہیں تاقیر اگر ہیں آپ کو کیا وجوہ سمجھ میں آتی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کیا ہے ان قبائلی علاقوں کے امام کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں بار بار کبھی بل پیش کرتے ہیں کبھی دل واپس لیتے ہیں اتفاق کے رائے قادر نہیں ہوتا مظاہرے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ مسئلہ ہے اور اس کو بڑے متعط طریقے سے ہینڈل کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اوپر سب میں اتفاق ہے میرے خیال میں محمود انہ چکزئی مولانا فضل الرحمن ساری سیاسی جمعاتیں فوجی ادارے سب چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں پاٹا میں اصلاحات ہونے چاہیے پاٹا کی طرف پہلے ستر سال توجہ نہیں دی گئی اس لئے یہ مسئلات پیدا ہوئیں اور ترقیق کی دور میں بھی بہت پیچھے رہ گئے اصلاحات ہونے چاہیے کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے اس کی اپریول بھی کیبینٹ نے دے دی ہے یہ اختلافی مسئلہ جو ہے یہ پاٹا کے مستقبل کے بارے میں اس دفعہ کے بارے میں یہ آن کا اپنا حصوبہ ہو اس کے اوپر اختلاف پڑھائے ہیں لیکن اکثریت ہی سیاستی جماعتیں اور سیول سوسائٹی اور میرے خیال میں پوجیدارے سب چاہتے ہیں کہ یہ جماعت ہو جائے یہی ایک لوجیکل طریقہ ہے لیکن مخالقت بھی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اکثریت کس طرف ہے یا تو اس کے پر یہ ہے کہ جمہوری رسلہ نکالا جائے تو ان کے میرے خیال میں یہ جو فصلہ ہے اس کے اوپر اختفا کے رائے حاصل سبنے کے بعد پیش رکھونے کہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل جساں آپ نے کہا سب شامل ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اور اچگزئی صاحب تو بالکل اس کے حمایت میں نہیں ہیں تو ان کی مخالفت کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے یہ عمومن کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان زمام اگر ہو جائے گا تو یہ ڈر ہے مولانا فضل رحمان صاحب کہ جو ان کا ہولڈ ہے ان علاقوں میں وہ کمزور پڑے گا دیکھیں میرے خیال میں وہ بھی اصلاحات کے مخالف نہیں ہیں وہ صرف یہ انزمانی مسئلے کی اوپر مخالفت کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ریفرینڈم کرایا جائے اور قبیلی عوام کی رائے لی جائے یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ مولانا فضل رحمان کو خوف ہے کہ ان کا اثر کم پر جائے گا دیکھیں انتخابات ہونے ہیں چاہے وہ پاٹا میں ہو چاہے وہ خیبر پختنخواہ میں ہو تو یہ اگر ان کے پاس عوامی حمایت ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ اگر یہ مخالفت کرتے ہیں انزمان کی تو وہ لوگ جو انزمان کے حق میں ہیں وہ مولانا کی مخالفت کریں گے اور ان کو پتا ہے کہ جو اپنا صحبہ چاہتے ہیں وہ ان کی حمایت کریں گے تو میرے خیال میں یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاٹا میں ان کی پارٹی کو وہاں پہ کافی حمایت حاصل ہے ان سے پوری طرح مشورہ نہیں ہوا اور ان کی رائے کو بھی حکومت کو چاہیے کہ اس کا اعترام کرے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک یہاں پہ جو تحریک انصاف ہے اور فضل الرحمن کی جے ایو آئی ایف ان کے درمیان دشمنی کی حد تک مخالفت ہے تو جس بات کی حمایت عمران خان کریں گے اس کی کبھی مولانا فضل الرحمن نہیں کریں گے یہ بھی ایک بڑا اشیو ہے اس کے اندر اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید مولانا کو پتا ہے کہ چونکہ اپنے صوبے میں ایک بڑی اٹریکشن ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید قبائل عوام اپنا صوبہ چاہیں گے اور اس طرح ان کے موقف کو تقویت ملے گی یہ مختلف وجوہات ہیں میری خیال میں لیکن اب یہ ہے کہ فارٹا ریفارمز کمیٹی نے فیصلہ دے دیا ہے کیبینٹ نے کہہ دیا تھا کہ ان ضمام ہونا چاہیے پوری ریپورٹ کو تسلیم کر لیا ہے ابھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سارے سٹیکھولڈرز کو ساتھ ملائے خاص طور پر جو ان کے اپنے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمن اور محمود خان اچھک زہی تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر مزید کوشش کرے اور ان کو ساتھ ملائے اور پھر آگے قدم بڑھائے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں رحمہ اللہ یوسف زہیو لیاکر شاہوانی صاحب آپ کیسے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تو پھر سنجیدہ ہے صرف ان کے اتحادی تھوڑی مخالفت کر رہے ہیں یا پھر جس طرح آپ نے کہا تھا کہ این ایف سی میں سے بھی حصہ دینا پڑے گا ڈیویزبل پول میں سے کہا جا رہا ہے کہ چھے پرسنٹ جو ہے وہ فارٹا کے لیے ہوگا وہ بھی شاید حکومت نکالنے میں بھی کترانا چاہ رہی ہے تو پھر خود مولانا فضل ریمان یا چکزہ حضاب کے ذریعے وہ باتیں کہلوائی جا رہی ہیں جو نون لیگ کی حکومت خود نہیں کہہ ستی دیکھیں اگر یہی بات درست ہے تو پھر نون کیا تو کچھ نہیں بگڑے گا مولانا فضل رامان صاحب سٹیک اولڈر ہیں فارٹا میں کے پی کے میں جیسا رحم اللہ یوسف صریف صاحب فرما رہے ہیں تو نقصان جو ہے اس کا خمیادہ جمعیت علماء اسلام جو فضل رامان صاحب کی جماعت ہے اس کو اٹھانا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل رامان صاحب پاکستان کے ایک سینئر اور زیرق سیاستدان ہیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ اس عد تک پرسنل ہو چکے ہیں کہ اگر عمران خان فارٹا کے عوام کے لیے یا کی پی کے کے عوام کے لیے کوئی اچھا چاہتے ہیں لیکن وہ عمران خان کو ہانکے دکھانے کے لیے ان کے زد میں وہ اپنے عوام کا جو آرمانوں کا خون کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کو اس بات میں بھی سوچنا چاہیے اور فارٹا کے عوام کو بھی کی پی کے کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے سنجیدہ نہیں ہے بلکہ اپنا جو دل کا عداوت ہے جو بغض ہے عمران خان سے وہ نکالنا چاہتے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون این ایف سی کے معاملے پر اگر آج فارٹا کو وہ نہیں بھی دینا چاہتے پیسہ کل اگر مرج ہو جاتے ہیں مرج ہونے کے بعد پانچ ملین جو لوگ ہیں فارٹا کے کی پی کے میں مرج ہونے کے بعد اس کی جو آبادی بڑے گی اگین این ایف سی میں اسی تناسب سے فارٹا کو تو پھر پیسہ اور حصہ دینا پڑے گا اس سے پیچھا نہیں چوڑا جا سکتا رفام اگر فارٹا کے عوام چاہ رہے ہیں وہاں پر مین سٹیک ہولڈر عوامی نیشنل پارٹی ہے کی پی کے سب بغض چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو بار صورت اکثریت کی جو رائے ہیں جو اکثریت کے خواہشات ہیں ان کے سامنے ان کو اپنا زد چھوڑنا پڑے گا اور ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک تو رحیم اللہ یوسف صاحب آپ نے بھی جیسے کہا کہ ریفرینڈم کی بات اور الگ تشکس کی بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ الگ تشکس والی بات پر پھر آگے عمل بھی ہو پائے گا ستر سال سے فارٹا کے عوام ہم اسی طرح رہ رہے ہیں اب اگر ایک موقع مل بھی رہا ہے کہ وہ کے بی کے میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ الگ تشکس کا نعرہ ان کے لیے کتنا فائدے مند ہوگا ایک طرح سے لیکن الگ تشکس تو ان کا ہے اس وقت اگر اپنا صوبہ بنتا ہے تو مزید وہ ان کو تشکس مل جائے گا لیکن اگر وہ صوبے میں شامل ہو جائیں تو وہ 99 فیصد پختون ہیں پشتو بولنے والے ہیں ان کا تشکس جو ہیں وہ خیبر پختون خواب میں بھی رہے گا یہاں پہ پہلے بھی پختون اکثریت میں مزید ان کی اکثریت خیبر پختون خواب میں بڑھ جائے گی البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ جو ہمارا ایک دیویزن ہے وہاں کے کچھ سیاسی رینماں کو تشویش ہے کہ پھر جو غیر پشتون لوگ ہیں جو ان کو بولتے ہیں یا باقی زبانے تو ان کا تشکس جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور صرف پختونوں کی بہت بڑی اکثریت اس صبح میں ہو جائے گی یہ بھی ایک اس کا تیلو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر آپ دیکھیں فاتح کی صورتحال وہاں پہ کل بیس ارکان پارلیمنٹ ہیں آٹھ سینیٹرز ہیں اور گیارہ قومی اسمبلی کے ہیں ایک سیٹ خالی ہے قرم ایجنسی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے لور قرم ایجنسی کی لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو گیارہ اس وقت قومی اسمبلی کے ارکان ہیں اس میں سے تین نواز ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس بات کی حکومت ہو اس کے ارکان اسمبلی زیادہ ہوتے ہیں ایک مولانا فضل رحمان کا ایمین ایک سینیٹر ہے ایک ایمین ہے باقی کسی پارٹی کی وہاں فلا نمائند ہے بہت سارے آزاد ہیں ایک اوپن میدان ہے ہر کسی کو محنت کہنے کے بعد وہاں سیٹیں مل سکتی ہیں بہت شکریہ آپ کا رحم اللہ یوسف زی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات کی فائٹہ محام کے حوالے سے ان کی بہتری حوالے سے یہ صورت حال اگر اس طرح کی سفارشات ہیں تو پھر فوری طور پر ان پر عمل بھی ہونا چاہیے بے شک آغاز کیا جائے جس طرح رحم اللہ یوسف زی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مشکل مرالہ تو ہے لیکن اگر اگر اس کا آغاز کیا جائے گا تو یہ کہہ رہی موسیقی موسیقی